السلام علیکم ناظرین ڈراما سر خودسر کے نیکسٹ اپیزورڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ردہ دائم کے آفیس جاتی ہے اور دائم اسے سمجھاتا ہے کہ میں نے تمہارے شوہر کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا اس نے ہی سب کچھ کیا ہے اپنے ساتھ جو لوگ آپ کو عزیز ہوتے ہیں نا انہیں کبھی تکلیف نہیں دی جاتی اس کے بعد ردہ جیسے گھر جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ردہ اقبال نے ہمیشہ سر اٹھا کر جیا ہے لیکن ردہ فہد کی نظریں جھوک گ رہی ہے اسے ٹائم پر وہاں اس کے شوہر آ جاتا ہے اور ناظرین اسے کہتی ہے کہ میں تو بس امی کو بتا رہی تھی اس کے بعد شازمہ امرین کے پاس کچھن میں جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بڑے بزرگ ٹھیکی کہتے ہیں جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں امرین کہتی ہے تم دوسروں کے کردار پر کچھڑو چھال کر خوشی محسوس کر رہی ہو کہ اصل خوشی تو اس ٹائم ہو کہ جب زشان حریم کے موپر ویسے ہی تھپڑ ماریں گے جس طرح خالہ چان نے میرے موپر مارا اس ٹائم پر وہاں اس کی ساس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو یقین نہیں آتا تمہارے دل میں میرے لیے اتنی نفرت ہے شازمہ کہتی ہے کہ مجھے جو چاہیے ہوتا ہے وہ تو میں حاصل کر ہی لیتی ہوں چاہے جیسے بھی ہو اسی ٹائم پر زشان آتا ہے اور شازمہ کی ساری باتیں سن لیتا ہے